علی بھائی آپ نے مجلس نمبر 28 میں یہ بتایا تھا کہ قیامت جمعہ کے دن دس محرم کو آئے گی حالانکہ قرآن حکیم اباؤ جاوجہ آیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے پھر آپ کا دعویٰ کیسے درست ہوا آج وہ دعویٰ کیا مجھ سے تھوڑی سی ایک مس منجمنٹ ہوگی میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا مجلس نمبر 28 کے آغاز میں جو محرم الحرام اور کربلا سے لیٹڈ ہے میں نے کہا تھا کہ آج ہم دس محرم الحرام جمعہ کے دن یہاں پر علمی و تحقیقی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا دن بڑا کرٹیکل ہے اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ قیامت دس محرم جمعہ کے دن آئے گی میں نے نہ تو اس کو انڈورس کیا تھا اور نہ اس کا دعویٰ کیا تھا تو لہٰذا یعنی مس منجمنٹ اس طرح ہوئی کہ مجھے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مانا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ریالیٹی ہیں اور کچھ نہیں ہیں ایک بات تو ریالیٹی ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی اس حوالے سے سن ابی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر سنن نسائی کے اندر الموتا امام مالک کے اندر المستدرگ للحاکم کے اندر اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث کو شیخ علبانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیل لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابی میں بھی آپ کو جمعہ والے چپٹر میں مل جائے گی یہ والی حدیث ایک جمعہ کے اوپر بھی چپٹر بند آگیا ہے مشکات کے اندر یہ جمعہ کا بیان اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات میں ہے اس طریقے سے موتا امام مالک میں ہے ابودود میں ون زیرو فور سکس ہے ترمزی میں فور نائن ون ہے نسائی میں ون فور ثری ون ہے مسند آمد میں ہے صحیح ابن خزیمہ میں ہے ابن حبان میں ہے حاکم میں ہے امام حاکم اور ذا بھی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث کیا ہے عزت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشکات سے بڑھنے لگے ون ثری فائیو نائن تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی روز زمین پر اتارے گئے اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی اسی روز وہ فوت ہوئے اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن لہذا بجلس سنور اٹھائیس میں میری کوئی ساری بات ہی غلص حابیت نہیں ہے ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور اگلے الفاظ ہے جن و انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع افتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ شاید قیامت ہی نہ آجے تو دس محرم والا معاملہ جو ہے وہ پبلک یہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ دس محرم کے دن کی ہیں بخاری مسلم دونوں میں یدیس موجود ہے کہ یہودی جو ہیں دس محرم کا روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دی تھی اور یہ بڑا اللہ کی فیصلے کا دن تھا کہ فیرونی ڈبوئے گئے تھے حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّا مِلَّا اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائیں اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا جس دن اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے یعنی قوم آدھ جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا اسی طریقے سے فیرون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا اور وہ تو بہاری مسلم میں آ گیا اور وہ ہے بھی دس محرم تھا باقی اہل سنت کے آئمہ نے مختلف یعنی روایتیں یہودیوں سے بھی نکل کی ہیں تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بہاری مسلم میں تو آئی نا کہ دس محرم کو فیرون ڈوبویا گیا یہ بڑا دن تھا تو قوم آدھ بھی دس محرم کو تباہ و برباد کی گئی قوم سمود بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارہ بھی ملا یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا نجات ملی اسی طریقے سے اور کئی ایم بی آ کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ دس محرم کے دن ہوئے اور جمعے کے دن تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی تو اس میں میں نے ایک بات کی بھل پھر بھی میں اس کی کلیریفکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی تاریخ کا نہیں پتا دوسرا اگر کوئی دس محرم تاریخ کلیم بھی کر دے تب بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے قرآن میں آئے کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اگر میں کہہ دوں کہ دس محرم جمعے کو قیامت آئے گی تو اس سے آپ کو کونسا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں دس محرم جمعے کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ دس محرم جمعے کا دن چودہ سو پچاس ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ بتا رہا ہوں گا دس محرم تو بیجیوں دفعہ آنی ہے ہزاروں دفعہ آنی ہے سن تو نہیں نہ بتایا جب تک کوئی سن نہ نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کلیم کی بات کر رہا ہے آمزہ بھرلوی صاحب نے فتاوہ ریزیو میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اٹھارہ سو سینٹس ہجری میں ہوگا یہ انہوں نے پتہ نہیں کہا سے کلیوریشن کی ہے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے ان کا آپ عام کھائیں پیڑا نہ گئیں تو ابھی انشاءاللہ چار سو سال تو صرف محمدی کو پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ چودہ سو چالیس چال رہے ہیں یہ میں مزاق کے دور پہ کر رہا ہوں میں نہیں مانتا ہے اٹھارہ سو سینٹس ہو سکتا ہے اس سے پہلے آجیں اس سے بعد میں آجیں قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو خود نبی الاسلام کہنے جمعہ کو قیامت آئی گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دی ہے کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے جمعہ کے دن کا باقیہ حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا اور ابودود ترمزیب نے ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن دروشی مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے تم جمعہ کے دن مجھ پہ کسرت کرو دروشی وہ الفاظ بھی آتے ہیں تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا لہٰذا میں نے جو گفتگو کی منوسٹی کلیریفٹیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے